موسیقی کھاتے ہیں وہاں پر نورتیس میں کھاتے ہیں مگر کل کیا کیا گیا شوکت علی کو پکڑ کر روٹ پر کچڑے جوتے مارے شوکت علی کو خوب مارا اور پیٹا اور اس لیے مارا اور پیٹا کہ تُو نے کیسے بیف کو بیچا اس کے بعد شوکت علی کو چہرے پر داڑی ہے غریب ہے اس کے موں میں سوور کا گوش ڈال کر اس کو کھلایا گیا سوور کا گوش ڈال کر کھلایا گیا بتاؤ آپ کون ہے کس کی حکومت ہے موڈی تم عثمان آباد میں اویسی کا نام لے کر لوگوں کو ڈھرا رہے ہو مگر جہاں تمہاری حکومت ہے تمہارا چیف فنسٹر ہے وہاں پر شوکت علی کو مار کر جہاں پر گائے کشی کی پابندی کا قانون نہیں ہے شوکت علی کو مار کر تمہارے لوگ میں ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ مارنے والے موڈی کو چہنے والے تھے مار کر شوکت علی کے موں میں سوور ڈال کر کھلایا اس کو اور شوکت علی کا ویڈیو دیکھو گھر جا کر اس کی آنکھیں پھٹیوی ہیں دیکھ رہا ہے کہ میرا ایمان غارت ہو رہا ہے مجمع گھیرے میں لے لیا شوکت علی کو کہ چڑمل لچپت آپ ایک بیبس عدمی کے چہرے کو دیکھو شرم محسوس ہوگی آپ کو بحیثت اندوستانی کے کہ یہ میرا ملک جس کو ہم نے انگریزوں سے آزاد کروایا جس کے انگریزوں کے خلاف ہمارے علماؤں نے جہاد کا عظیم فتوہ دیا ڈلی سے لے کر موجودہ پاکستان کی روڈ کے جار اور پیڑ پر ہمارے علماؤں کی لاشیں لٹک رہی تھی کالا پانی کی سزا اللہ ماں فضل قیرابادی نے کٹی رشبی رمال کی تحریک پر ہمارے جید علماء کابر مالٹا میں جیل میں رہے اسی لیے کہ تم ایک ڈاڑی والے کو اس کے موں میں سور دال کے کھلاو گے ارے تم تو انگریزوں سے بدترین ہو گئے بی جے پی والو کہ تمہاری حکومت ہے اور تم نے ایک مظلوم غریب کو اس طرح کیا میں آج کے جلسے سے ان تمام ہندوستانیوں کو جن کو ہندوستان پر ناز ہے جس طرح مجھے ناز ہے جس کو وطن عزیز پر فقر ہے جس کو ہندوستان کے چپے چپے سے محبت ہے جس طرح مجھے ہے جس کے ہندوستان کے تاریخی مارتوں کو دیکھ کر ان کا سینہ چھوڑا ہو جاتا ہے جو ہندوستانی جنگانہ منع سن کر اپنی آنکھوں میں آنسوں آ جاتے ہیں جو ہندوستان کے ترنگے کو لہراتاوا دیکھ کر ان کو فقر محسوس ہوتا ہے جو ہندوستان کے سنویدان کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہاں یہاں پر ہندوستان میں انصاف ہوگا میں ان ہندوستانیوں سے آج سوال کر رہا ہوں کیا اس کے باوجود بھی آپ موڈی کو اٹھ دیں گے اس کے باوجود بھی کہ ایک داری والے کو گوش کے نام پر مارا گیا اور سور کھلایا گیا آج ہم کو سور کھلایا جا رہا ہے یاد رکھو کل تمہارے حلق میں تیزاب دالا جائے گا اگر آج وہ ہندوستان سے محبت کرنے والے نریندر موڈی اس کی بی جے پی آر ایس ایس کو نہیں آرائیں گے تو یاد رکھو آج مجھ سے کیا جا رہا ہے کل تم سے کیا جائے گا اور اس وقت تم یہ نہیں کہنا کہ کاش ہم اویسی کی بات کا یقین کر لیتے یہ حال ہو چکا ہے میرے بھائی کوئی پرسان حال نہیں اور آسام میں کتنی آبادی ہے مسلم اخالیت کی بتیس فیصد بتیس فیصد آبادی ہے میں کل رات سے نہیں سو سکا وہ ویڈیو دیکھا رات میں جلسے کو جانے کے بعد وہ شوقت علی وہ ضعیف ستر سال کا بودھا اس کی آنکھیں پھٹ رہی ہیں دیکھ رہا ہے اس کی آنکھیں پکار کر اندوستان سے کہہ رہے کہ بھائی کوئی مجھے بچائے گا نہیں بچائے گا اس کی آنکھوں کی بیبسی ہندوستان کے ہندوستانیوں کو ان کا جگر اگر ان کے تمہارے سینوں میں دل ہے تو اس کا دیکھو اس کا چہرہ تم کو پکار رہا ہے کہ اس ملک میں انسانیت مر چکی ہے اگر ہے تم میں دل تمہیں انسانوں کی خدر کرنا چاہتے تو یاد رکھو ہم یقیناً مسلمان ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تم سور کھلاو تم تیزاب میرے گلے میں ڈال دو تم جل جلاتی آگ میں مجھے پھیک دو مگر یاد رکھو ہندوستان کا عین جس کو امبیٹ کرنے بنایا مجھے اجازت دیتا اس بات کو کہنے کے لیے میں مر جاؤں گا مگر دین کا سودا نہیں کروں گا کیونکہ ہندوستان کا عین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے شرم کرو بی جے پی والو شرم کرو تمہاری حکومت تمہارا چوکی دار تمہارا چیف منسٹر اور ایک بے بس غریب کو کچڑ میں دال کر تم مارتے ہو شرم آتی ہے مجھے بیشت ہندوستانی کے اور اب تو ایسا ہو چکا ہے اچھا ایک ویڈیو آیا ہر مہینے میں آپ دیکھ لو پونے پانچ سال میں ہر مہینے میں ایک ویڈیو نکلتا ان کی سازش کیا ہے ایسا ویڈیو نکالو پورے آسام میں ڈر پیدا کر دو فساد نہیں کریں گے آج کل مار کر ڈرا کر ویڈیو نکالتے تاکہ دیکھنے والوں میں خوف پیدا ہو جائے میں آسام کے آسامی بھائیوں سے کہہ رہا ہوں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اگر آپ کے دل میں شوکت علی سے انصاف کی تمنا ہے تو اس آگ کو بھڑکاؤ جمہوریت میں آؤ اور آسام سے بی جے پی کو ہراو آپ نکالو اس نفرت کو کیا بات ہے کہ جب سے موڈی وزیر آزم بنے اس وقت سے جس کا ذکر اکبر نے کیا کہ حجومی تشدد میں مارا گیا ہم کو ہندوستان کے وزیر آزم جب تمہاری تاریخ لکھی جائے گی نا تو سب سے پہلے لکھا جائے گا کہ موڈی was responsible in not discharging his constitutional duty as a chief minister to protect the life and limb of gujarati muslims جب تمہاری تاریخ لکھا جائے گی mr. موڈی as a prime minister لکھا جائے گا کہ this was the only prime minister in the annals of the great nation like india who in his prime ministership allowed this mob lynching to go on because of his active support یہ تم ان لوگوں کی تائید کر رہے ہو تم جب سے وزیر آزم بنے ان تمام بدماشوں کی ان چوروں کی ان حیوانوں کی حمتیں بڑھ چکی ہیں لوگ بولتے انگریزی میں کہ نہیں یہ فرنج ہے یاد رکھو یہ فرنج نہیں ہے